ہلو فرنس کیسے ہو آپ سب چیت نچ کیچن میں ایک بار فیر سے سوا گئتا آپ کا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو فرنس آج میں آپ کے لئے مٹن کری کی بہت ہی سپیسل سی ریسپی لے کریں ہوں جو بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور آج میں آپ کے لئے بلکل سیمپل طریقے سے اور بلکل گاؤں میں کیسے بناتے ہیں بلکل دیسی سٹائل سے ریسپی لے کریں ہوں پہلے کی جوانے کے لوگ ایسے ہی مٹن بناتے تھے اور واسط میں ان کا مٹن بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا تھا چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے مٹن کو اچھے سے کریں گے تو ہم نے یہاں پہ یہ دیکھیں مٹن کو اچھے سے واش کر لیا ہے آج ہم یہاں پہ ہمارے جو پاپا جی ہیں وہ بنا رہے ہیں مٹن اور ان کے طریقے سے بنائیں گے جو بہت زیادہ ٹیسٹی بھی بنتا ہے اور بنانے کا طریقہ بہت ہی الگ ہے جو شاید آپ نے آس تک نہیں دیکھا ہوگا تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو انہوں نے کیا کیا ہے مٹن کو اچھے سے واش کر لیا ہے اور ان کا جو ایک ایک پیس ہے وہ انہوں نے اچھے سے واش کر لیا ہے یہ بہت جروری ہوتا ہے مٹن کو دھونا بھی کیونکہ اس کے اندر کافی سارے بال وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو بھی الگ کرنا بہت جروری ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو مین پوئنٹ یہی آ جاتا ہے کہ مٹن کو اچھے سے واش کس طریقے سے کرنا چاہیے تو بس یہی ٹرک ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے ایک برتن لیا ہے یہ دیکھیں یہ بھگونا ہوتا ہے کھولا اور اس کے اندر سب سے پہلے مٹن ڈال دیں گے تو ہم نے یہاں پہ ڈیڑھ کلو کے قریب مٹن لیا ہے اور مٹن اس کے اندر واش کر کے اچھے سے ڈال دیں گے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے آج ہم بنائیں گے چولے کے اوپر مٹن اور وہ بھی اس بھگونے کے اندر جو چولے کے اوپر یوز میں لیتے ہیں اسی کے اندر مٹن بنائیں گے اس میں مسالوں میں دیکھیں تو نمک ٹیسٹ کے اگورڈنگ لال مرچی پاورڈر لگ بک تین سے چار چمچ کے قریب چھوٹی والی اور تین چمچ کے قریب لیں گے دھنیا پاورڈر اور یہاں پہ میں نے ڈیڑھ چمچ کے قریب لی ہے ہلڈی پاورڈر فرنس مٹن جب بھی بنائیں تو ہلڈی کی کوانٹیٹی تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا جو مٹن ہم نے ایک برطن کے اندر ڈالا تھا اس کے اندر ہم نے دیکھ پا رہوں گے ہلڈی پاورڈر پورے مٹن کے اندر ہلڈی کا کلر آجائے اور اب نمک ڈال دیں گے ٹیسٹ کے اکورڈنگ جتنا بھی آپ کو نمک ڈالنا آپ یہیں ایڈ کر دیجئے نمک کو بہت ہی الگ ویدی ہے فرنس مٹن بنانے کی یہ تو آپ ایک بار اس طریقے سے جرور ٹرائی کیجئے گا مجھے نہیں لگتا آپ نے یہ ویدی کہیں دیکھی ہوگی تو آپ ایک بار اس طریقے سے اگر مٹن بنائیں گے تو بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گا اور اب باریات یہ اوئل کی تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ اوئل ڈال دیا جتنا بھی آپ کو مٹن ڈالنے میں اوئل یوز میں لے ہوگے اتنا اوئل یہاں پہ آپ پہ ڈال دیجئے تو ہم نے یہاں پہ دو چمچ کے قریب اوئل ڈال دیا ہے کیونکہ 1.5 کلو مٹن ہے یہ اوئل کو بھی ہم کر دیں گے اچھے سے مٹن کا جو پیس ہے وہ اوئل کے اندر اچھے سے کور ہو چکا ہے اور یہ دیکھئے اب دیکھ باری ہوں گے ہلی نمک اور اوئل تینوں چیزیں ہم نے یہاں پہ اس کے اندر اچھے سے مکس کر دی ہے اور اب یہاں پہ رکھ دیں گے چھولے کے اوپر تو یہ دیکھئے ہمارا چھولا ہے بلکل دیسی سٹائل سے ہم یہاں پہ یہ مٹن بنائیں گے تو یہ دیکھیں فرنس چولا ہے یہ اور چولے کے اوپر ہم نے اس برتن کو رکھ دیا ہے اور بہت کافی اچھی اس کے اندر آنچ بھی لگ رہی ہے چولے کے اندر اور اس کو اچھے سے اس طریقے سے مکس کرتے جائیں گے فرنس بہت ہی different type ہے پلیز پلیز آپ ایک بار اس کو جرور ٹرائے کرنا اور شیئر کرنا بلکل مت بھولنا دیکھیں گے کیونکہ سب ہی دیکھیں گے تب ہی تو بنا پائیں گے اور جب سب ہی بنائیں گے تب ہی تو ان کو پتہ لگ پائے گا کیسا بنا یہ ہماری جو مٹن کری ہے وہ تو لگ بگ اس کو پکتے ہوئے پانچ سے چھے منٹ ہو چکی ہیں تو پانچ سے چھے منٹ کے بعد میں آپ دیکھیں گے کہ جو مٹن ہے اس میں اچھے سے اوبال آ چکا ہے اور مٹن بلکل بہت ہی اچھے سے فرائی بھی ہو چکا ہے اس کا پیس دیکھیں بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ بلکل اچھے سے فرائی ہو چکا ہے پیس ہارڈ ہو چکا ہے اور واسطہ میں پانچ سے چھے منٹ پکانے کے بعد میں اچھے سے فرائی ہو چکا ہے تو بس اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے اوپر واپس سے ڈھکان لگا دینا ہے اور تھوڑا سا اور پکنے دینا ہے اس کو تب تک ہم کیا کریں گے مسالے مکس کر لیتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ ایک بڑا برطن لیا ہے اس کے اندر سب سے پہلے ڈالیں گے یہ دیکھیں لگ بگ دو سے ڈھائی چمس کے خریب دھنیا پاورڈر تھی لال میرچی کو اور دھنیا پاورڈر کو بھی اچھے سے سوکھے مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے کیونکہ ہم نے حلدی اور نمک تو اس کے اندر پہلے ہی ڈال دیا تھا تو بس لال میرچی پاورڈر اور دھنیا پاورڈر بجا تو ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں ڈالیں گے پانی اور ایک اچھا سا بڑا لیں گے پیسٹ بلکل سمپل طریقے سے یہ مٹن کری بنائیں گے اور آپ دیکھنا پہلی بار دیکھو گے بینہ پیاز کے بھی مٹن کری بنتا ہے اور جو بھی وہ بہت زیادہ بنتا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے پانی ڈال کے اچھا سا مسالہ تیار کر لیا ہے اور ادھر ہمارا جو مٹن ہے چولے کے اوپر وہ بھی بلکل اچھے طریقے سے پک چکا ہے تو برطن کو پکڑیں گے کوئی کپڑے کی سائتہ سے یا پھر آپ کے پاس کچھی ہے تو اس کے سائتہ سے بھی پکڑ سکتے ہو اور یہ دیکھیں مٹن آپ کو دکھا دیتے ہیں بلکل اچھے سے پک چکا ہے بلکل اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اور اب با رہی آتی ہے واپس سے اس کو ڈھک دیں گے تھوڑا سا اور پکنے دیں گے کیونکہ تھوڑا سا اور پکنے کے بعد اچھے سے پک جائے گا اور بلکل اچھے سے فرائی بھی ہو جائے گا اور اس کے اندر کافی سارا پانی ہوتا ہے مٹن کے اندر جب تک مٹن اپنا پورا پانے رہی ہے یہاں پہ مٹن اچھے سے بلکل تیار ہو چکا ہے یہاں پہ آپ چیک بھی کر سکتے ہو اس کو پکایا نہیں تو یہاں پہ اس کو 70% تک پکانا ہے اس کے بعد میں ہم اس کے اندر اور باقی کے مسائلے ایڈ کریں گے تو بس مٹن ہمارا لگ بگ 70% تک پک چکا ہے اور اب باری آتی ہے جو باقی کے ہمارے مسائلے بچ گئے تھے ان کی باری آتی ہے تو ہم ڈالیں گے یہاں پہ اس کے اندر لال میچی پاوڈر اور جو دھنیے کا ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ ڈالیں گے اور اس کو بھی کر دیں گے اچھے سے مکس فرنس پہلے کے جمانے کے لوگ ایسے ہی بناتے تھے مٹن کری ہے اور واسطہ میں ان کی مٹن کری بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے چولے کے اوپر کوئی بھی چیز ہو اگر بنتی ہے تو بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے بہت ہی مجیدار ہوتی ہے تو زیادہ چولے کے اوپر بنا کے کھانی چاہیے اگر ایویلیبل ہے یہ سادن سسٹم تو جرور بنا کے کھانی چاہیے اور مٹن بغیرہ تو چولے کے اوپر بنا ہوا ہی بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے ان کو جرور چولے کے اوپر ہی بنانا چاہیے کیونکہ مٹن ہے وہ دیمی دیمی آج میں پکتا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے مٹن بہت زیادہ ٹیسٹی بن جاتا ہے تو آپ ہنا جرور ٹرائی کرنا میری اس ریسیپی کو بلکل مارواری سٹائل میں بلکل رازستانی سٹائل میں اور بہت ہی پارمپرک طریقے سے ہم نے یہ مٹن بنایا ہے جو بہت ٹیسٹی ہے تو بس اب ہمیں کیا کرنا مسالوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر دیا ہے پورے مٹن کے اندر مٹن کا جو ہر پیس ہے وہ مسالوں کے ساتھ اچھے سے کور ہو چکا ہے اور ہم نے اس کے اندر پیاز ویگرہ کچھ بھی یوز میں نہیں لیا ہے بینہ پیاز کے یہ لیسون ہے جو مٹن ہے وہ بن کے ریڈی ہوگا یہاں پہ تو بس مسالے ڈالنے کے بعد میں ہم نے اس کے اوپر واپس سے ڈھکن لگا دیا اور تھوڑا سا اور پکنے دیں گے تاکہ مٹن کے اندر مسالوں کا جو فلیور ہے اور ٹیسٹ ہے وہ پورا مٹن کے ہر پیس کے اندر چلا جائے تو بس فرنڈز ہم نے یہاں پہ مٹن کا دیکھ لیا ہے اور مٹن بلکل اچھے طریقے سے مکس ہو چکا مسالوں کے ساتھ بہت اچھی خصبو آ رہی اس کے اندر اور یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہے نہ تو ہم نے اس کے اندر کوئی ادر مسالے جیسے کھڑے مسالے ہوئے کچھ بھی نہیں ڈالا ہے کیونکہ پہلے کی جمانے کے لوگ ایسے ہی بناتے تھے اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا تھا ان کا مٹن تو بس اب ہم نے یہاں پہ مٹن کو اچھے سے پکا لیا ہے مٹن ہمارا یہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے بن کے تیار ہو چکا ہے اس کو مٹن کو بنانے میں لگ بگ ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ لگ گیا کیونکہ بس یہی ٹیکنک ہے مٹن کو بنانے کی صحیح تو ویسے آج کل کوکر کے اندر بنا لیتے ہیں لیکن اتنا ٹیسٹی نہیں بن پاتا جتنا یہ بنا ہے اور بلکل مسالے بھی نہیں ہیں اس کے اندر زیادہ تو بہت زیادہ ہیلدی ہے یہ کھانے میں اور بس تھوڑا سا ٹائم جرور لگا ہے اس کے اندر لیکن ایسی چیز جو کو بنانے میں ٹائم لگنا چاہیے تب ہی وہ ٹیسٹی بن جاتی ہے تو بس اب ہم نے کیا کیا ہے جو کو بنانے میں ٹائم لگنا چاہیے تب ہی وہ ٹیسٹی بن جاتی ہے تو بس اب ہم نے کیا کیا ہے جس کے اندر ہم نے مسالے مکس کیے ہیں اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے لہسون کا پیسٹ لگ بگ ہم نے تیس سے چالیس کریا لہسون کی جس کا پیسٹ بنا لیا تھا اور اس کے اندر ڈال دیں گے پانی تھوڑا سا اور اس کو بھی اچھے سے لیکن فارم میں کر لیں گے اور اس کا بھی ایک اچھا سا پیسٹ سا ہو گیا ہے لیکویڈ پیسٹ اور اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ہمارا لہسن بھی یہ بھی ایک خاص ٹرک ہے تو بس ہم نے کیا کیا ہے واپس سے اچھے سے مکس کریں گے مٹن کو اور اس کے اندر ڈال دیں گے لہسن کا پیسٹ اور اس کو بھی کر دیں گے اچھے سے مکس بہت ہی ٹیسٹ ہی ہماری جو مٹن کری کی ریسپی ہے یہاں پہ ریڈی ہوئی ہے تو پلیز آپ ایک بات جرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو اور شاید آپ نے آج تک نہیں دیکھی ہوگی ایسی ریسپی جو بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ بہت کم سامان میں یہ بن کے ریڈی ہو جاتا اور کھانے میں سب سے زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اور اس بات کا بھی دعویٰ کرتی ہوں چاہے آپ بنا کے دیکھ لینا آپ کو ریسٹورنٹ میں بھی اتنی ٹیسٹی کو ڈنکری نہیں ملنے گی کھانے کے لیے تو بس ہم نے لیسپی پیسٹ کو بھی کر دیا ہے اچھے سے مکس اور کر دیں گے بہت ہی اچھی سی خسبو آ رہی ہے اس کے اندر بہت ہی مست خسبو آ رہی ہے بہت ٹیسٹی ہماری مٹن کری یہاں پہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے اور بلکل پارمپرک طریقے سے ہمارا یہ مٹن بنا ہے بلکل جیسے پہلے کہ ہمارے دادا پر دادا بنا دے تھے وہ ہی ویدی آج ہم نے بھی یہاں پہ اپنا لی ہے جو بہت ہی لا جواب ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے اور بہت ہی آسان بھی ہے اس کو بنانا بہت کم سامان میں یہ بینہ کسی مطلب مسالوں کے ساتھ ہم نے کھڑے مسالے نہیں یوز ملیے ہیں تو بہت جیدہ ہیلڈی بھی ہے اور بس ہماری بھٹن کری ہے وہ بلکل تیار ہے کھانے کے لیے واپس سے ہم نے اس کو لیسن ڈالنے کے بعد میں تین سے چار میرے تک اچھے سے پکا لیا اور یہ دیکھئے اس کا پیس دیکھ لیجئے آپ پیس سے ہی ہمیں انتاجہ لگ رہا ہے کہ ہماری جو مطن گری ہے وہ کتنی لا جواب بنی ہے اور اس کا کلر بھی بہت ہی اچھا کلر آیا ہے تو بس لاشٹ میں ہم اس کے اندر گریوی کے لیے ڈالیں گے پانی تو پانی بھی ہم نے بالکل اوبال کے پانی لیا ہے پانی جب اوبالنے لگ گیا وہ ہی پانی میں نے اس کے اندر یوز کیا ہے کیونکہ مطن ہمارا پانی پک چکا ہے لاشٹ میں میں نے پانی اسی لیے ڈالا ہے تاکہ تھوڑی سی گریوی ہو جائے اس کے اندر تب ہی میں نے یہاں پہ گرم پانی ڈالا ہے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا یہاں پہ آپ تھنڈا پانی نہیں ڈالیں گے اگر تھنڈا پانی ڈالیں گے تو ٹیسٹ بلکل ہی خراب ہو جائے گا کیونکہ مطن تو پک چکا ہے تو آپ گرم پانی ڈالیں تاکہ ٹیمپریچر لیول ایکول رہے اور مطن کا جو ٹیسٹ وہ برقرار رہے تو بس اب ہمیں ہمارا جو مطن ہے پانی ہے وہ بلکل اچھے سے پک چکا ہے مطن کے ساتھ ہوتی اچھی ہوگی تو بس اب ہم اس کو مطن کو چولے کے نیچے اتار لیتے ہیں اور بس ہمارا مطن ہے وہ بلکل تیار ہے یہ دیکھیں کلر دیکھیں کتنا بہت ہی اچھا کلر آیا ہے فرنس نہ تو ہم نے اس کے اندر پیاز ڈالے ہیں نہ ٹاماٹر ڈالے ہیں نہ ہیری میجی ڈالے ہیں کچھ بھی نہیں ڈالا صرف لیسونڈ کا پیسٹ ڈالا ہے اور کچھ بھی نہیں ڈالا اور بہت ہی جیزا ٹیسٹی بس اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ہرا دھنیا جو بہت اچھا فلیور ہو جائے گا اور ہمارا بہت ہی فلیور فل مٹن کری یہاں پہ بن کے ریڈی ہوا ہے تو آپ جرور ٹرائی کیجئے گا اس سمپل سے مٹن کری کی ریسپی کو اور بلکل دیسی طریقے سے چولے کے اوپر بنایا ہویا مٹن کری بلکل پارمپرک کی طریقے سے ہم نے بنایا ہے تو چلیے اس کو لگ برطن میں نکال لیتے ہیں ہماری تو بس یہ دہیے فلیور فلیور اس کا کلر بہت ہی جاتا ٹیسٹی سا کلر آگیا ہے اس کا اوپر سے ڈال دیں گے تھوڑے سے ہرے دھنیا کی پتیاں اور سجا دیتے ہیں اس کو بہت ہی لاجواب مٹن کری یہاں پہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے تو آپ جرور ٹرائے کیجئے گا اس مٹن کری کی ریسپی کو اوکی فلیور امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو کرنا سبسکرائب بیل آئیکن جرور پریش کرنا تاکہ میرے ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے اور لائک کمنٹ شیئر کرنا بلکل مت بھورنا اور آپ بھی اس ریسپی کو جرور ٹرائے کرنا بہت پسند آئے گی سب کو بہت جیدہ اچھی ہے اور بلکل پرانے طریقے سے بنائی ہوئی ریسپی ہے جو سب سے جیدہ اچھی لگے گی سب کو بہت اچھی لگے گی تو اوکی فینس ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی ٹیک کیر